ہیلو سٹوڈینٹس چلیے سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر نمبر سکسٹین کیا ہے چیپٹر پلینگ وید نمبرز مینس ہمیں چیپٹر کے نیم سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ ہم نمبرز کے ساتھ کھیلنے والے ہیں مطلب نمبرز کے بارے میں ہی ہم اس چیپٹر کے اندر کور کریں گے کیا ہوتا ہے نمبر کس طریقے سے ہم نمبر کو بناتے ہیں اس کی جرنل فرم کیا ہوتی ہے ساتھ میں پڑھیں گے ڈیویزیبلٹی رول کسی بھی نمبر کو ہم دیکھ کے کیسے ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی نمبر کس نمبر سے ڈیویزیبل ہے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلا ہوتا ہے ہمارا نمبرزین جنرل فرم اب کوئی بھی نمبر ہوتا ہے ہمارا کس سے مل کے بنا ہوا ہوتا ہے ڈیجٹ سے ٹھیک ہے اب ڈیجٹس کیا ہوتی ہیں اب جیسے ہماری کاؤنٹنگ ہے 1,2,3,4,5,6 یہ ہماری ڈیجٹس بول لی جاتی ہیں اب ہمارے پاس مان لیا 1 ڈیجٹ نمبر ہے تو اس کو ہم لکھ دیتے ہیں 6 لکھ دیا 5 لکھ دیا 4 لکھ دیا یہ سب کیا ہو گئے ہمارے 1 ڈیجٹ نمبر اگر مان لیا ہم 2 ڈیجٹ نمبر لکھتے ہیں جیسے مان لیا لکھ دیا میں نے 12 لکھ دیا 44 لکھ دیا یا پھر یہاں پہ 56 لکھ دیا یہ ہو گئے ہمارے 2 ڈیجٹ نمبر یہاں پہ 2 ڈیجٹس یوز کی گئی ہیں ایک اور ایک دو اگر مان لیا میں لکھ دوں 3 ڈیجٹ کی بات کروں تو جیسے 346 ہو گیا 486 ہو گیا یا پھر 986 ہو گیا یہ جو ہو جائیں گے یہ کیا ہو گیا ہمارے 3 ڈیجٹ نمبر ہو گئے اب ان نمبر کے اندر ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سی ڈیجٹ کون سی ہوتی ہے اب سنگل ڈیجٹ والے نمبر ہوتے ہیں یہ تو ہوتے ہمارے یونٹ ڈیجٹ بول دیے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں 2 ڈیجٹ نمبر کی یہ آگیا ہمارا 2 ڈیجٹ نمبر اب کوئی بھی نمبر اٹھا لو جیسے مان لیا میں نے 56 لے لیا 56 کو کیسے بریک کر سکتے ہو 50 پلس 6 کلیر ہے اور 50 کو کیسے لکھ سکتا ہوں میں 10 ملٹیپلائی 5 پلس میں 6 آپ دیکھو جو یہ 1 ڈیجٹ ہوتی ہے نا ہماری رائٹ سائیڈ سے لیفٹ کی طرف جاتے ٹائم 1 ڈیجٹ جو ہوتی ہے اس کو بولتے ہم یونٹ ڈیجٹ کیا بولی جائے گی یہ یونٹ ڈیجٹ اور جو اس سے آگے والی آئے گی یہ بولی جائے گی ہماری 10 ڈیجٹ 10 ڈیجٹ اب کوئی بھی نمبر اگر ہم نے فرم کرنا ہے اس کا جرنل فرملا کیا بنے گا دیکھو 10 ملٹیپلائی 5 پلس 6 تھا اس کو مان لیتے ہیں ہم A اس کو مان لیتے ہیں B تو یہاں پہ کیا لکھا جائے گا 10 ملٹیپلائی A پلس میں B means کیا بن گیا ہمارا نمبر 10 A پلس میں B تو یہ ہوتی ہے ہماری جنرل فرم of 2 ڈیجٹ نمبر کوئی اور اگزمپل لے لیتے ہیں مان لیا آپ کو یہ من میں آرہا ہے 48 اب یہ کیا ہے ہماری 2 ڈیجٹ نمبر مطلب یونٹ ڈیجٹ یہ ہے ہماری 10 ڈیجٹ اس کو مانتے ہیں A اس کو مانتے ہیں B اور 2 ڈیجٹ نمبر کی جنرل فرم کیا ہوتی ہے 10 A پلس میں B تو اس کو کیسے بنائیں گے دیکھو B کی جنگ ہے 8 پٹ کرنا A کی جنگ ہے 4 تو 10 ملٹیپلائی 4 پلس میں 8 10 فرزہ کیا ہو گیا 40 پلس میں 8 تو کیا آگیا 48 آگیا نا نمبر یہی تو یہ ہوتی ہے جنرل فرم ہماری 2 ڈیجٹ نمبر کی اب بات کرتے ہیں ایک بار 3 ڈیجٹ نمبر کی اگر ہمارے پاس 3 ڈیجٹ نمبر ہو 986 ہے یہ ایکزامپل لیا تھا ہم نے اس کے اندر جو 1 ڈیجٹ ہوگی یہ ہوگی ہماری کیا unit ڈیجٹ second والی جو ڈیجٹ ہوگی وہ ہوگی ہماری 10th ڈیجٹ third والی ڈیجٹ جو ہوگی وہ ہوگی ہماری 100th ڈیجٹ اگر 4 ڈیجٹ کا ہو تو 1000 ڈیجٹ ہو جائے گی I hope آپ کو اچھے سے کلیر ہوگی ہے 4th نمبر پہ ہو تو اب دیکھو 986 کو میں کیسے لکھ سکتا ہوں 986 ہے تو یہاں پہ کیا آگیا 900 پلس میں 86 کو کیسے لکھ سکتا ہوں 80 پلس میں 6 اب اس کی جنرل فرم بناتے ہیں 900 کو کیسے لکھا جا سکتا ہے 10 multiply 100 multiply 9 لکھ سکتا ہوں میں پلس میں 80 کو کیسے لکھ سکتا ہوں 10 multiply 8 اور پلس میں 6 100 سے 9 کی multiply کی 900 10 کی 8 سے multiply کی 80 اور پلس میں 6 تو یہاں پہ کیا بن گیا دیکھو 100 اس کو مان لیتے ہیں A پلس میں یہاں پہ 10 into میں B پلس میں یہ ہوگا C تو یہ بن گیا ہماری جرنل فرم کس کی 3 ڈیجٹ نمبر کی اب اس کا ایک 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 جمپل لے لیتے ہیں مان لیا کوئی بھی ایک جمپل ہے 584 ہے اس کو کیسے لکھیں گے دیکھو یہ جو ہے یہ کیا ہوگا ہمارا C یہ جو ہوگا یہ ہوگا B یہ ہوگا ہمارا A اس فرم میں بنا کے دیکھتے ہیں کیا ہمارا 584 بنے گا دیکھو 100 multiply A کی جنگہ کیا رکھنا ہے 5 پلس میں 10 multiply B کی جنگہ کیا رکھنا ہے 8 پلس میں 4 100 کی 5 سے multiply کی تو 500 پلس میں 10 کی 8 سے multiply کی 80 پلس میں 4 تو کیا آگیا یہاں پہ 500 اور 80 کیا ہوگیا 580 اور 4 کریں گے تو 580 4 آگیا نا یہی نمبر تو channel form پتا چل گئی آپ کو کس طریقے سے بناتے ہیں آئی ہوپ یہ اچھے سے clear ہو گیا ہوگا آپ کو کہ کوئی بھی نمبر ہو اس کے اندر digits ہوتی ہیں اور وہ digits کس طریقے سے لکھے جاتی ہیں وہ ہمیں پتا چل چکے 1st digit unit digit 2nd والی 10th 3rd والی 100th 4 digit کا ہو تو 1000 5 digit کا ہو تو 10,000 digits ہو جائے گی آئی ہوپ آپ کو اب یہاں پہ کوئی doubt نہیں ہوگا کسی بھی نمبر کو آپ آسانی سے form کر سکتے ہو 2 digit نمبر کو ہم 10A plus B کی form میں لکھتے ہیں اور 3 digit نمبر کو ہم 100A plus 10B plus میں C کی form میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب next چیز دیکھتے ہیں next چیز دیکھیں گے ہم reversing یہ نمبر کسی نمبر کو reverse کر دینا reverse مطلب الٹا کر دینا الٹا کیسے ہوتا ہے یہاں پہ جو unit digit ہوتی ہے اس کو 10th بنا دو 10th digit کو unit digit بنا دو اب دیکھو مان لیا ایک example لیتے ہیں 46 اب اس کے اندر 6 کیا ہے ہماری unit digit ٹھیک ہے اور 4 کیا ہے ہماری 10th digit اگر میں بات کرو اس نمبر کو reverse کرنے کی reverse مطلب الٹا تو مطلب 6th digit جو تھی ہماری 6 دو تھی وہ unit digit تھی اس کو بنا دو مطلب آگے رکھ دو اور اس کو unit digit بنائیں گے تو پیچھے رکھ دیں گے تو کیا بن گیا 64 تو 46 کا reverse 64 ہی تو ہوگا ٹھیک ہے اور ہماری journal کی بات کر لیتے ہیں 2 digit کا نمبر جو ہوتا ہے وہ کس فرم میں مطلب یہ A ہے یہ B ہے اب ہم نے reverse کر دیا تو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ 10B پلس میں A کیا بن جائے گا 10B پلس A مطلب B آگیا آگیا A پیچھے چلا گیا تو 10th digit کو کیا لکھتے ہیں 10 multiply B پلس میں کیا لکھیں گے A دیکھو 10A plus B 10B plus A یہ ہماری journal form تھی یہ اس کی reversing form ہے کوئی example پر لیلتے مان لیا ہمارے پاس 58 اس کے اندر یہ A ہے یہ B ہے 58 کو کیسے لکھیں گے 10 multiply A کی جنگ کیا 5 پلس میں 8 10 into 5 کیا 50 plus 8 equal to 58 اب اس کو کیا کرو reverse کرنا ہے reverse کرنا تو B کو آگے 8 پلس میں 1 جنگ کیا جائے 5 تو 10 into 8 کیا ہو گیا 80 plus 5 کیا بن گیا 85 تو یہ 58 کا reverse ہے یا نہیں ہے I hope آپ کو اچھے سے پتا چل گیا کہ reversing یہ نمبر کس طریقے سے کرتے ہیں unit digit کو ہم 10th digit بنا دیتے ہیں اور 10th والی کو unit digit بنا دیتے ہیں تو ہم ایک number کو کیا کر سکتے ہیں reverse کر سکتے ہیں I hope یہ چیز آپ کو اچھے سے clear ہوگی next دیکھتے ہیں ہم جو ہے اس کے number کی بھی جیسے مان لیا کوئی بول دے 54 میں 68 add کرو آپ آسانی سے کر لوگے کوئی دکھت نہیں ہے مان لیا کوئی بول دے 28 کو 32 سے multiply کرو آپ آسانی سے کر لوگے answer آ جائے گا but اگر مان لیا میں یہاں پہ کسی بھی digit کی جنگہ letter use کر لوں تو کیا ہوگا دیکھو example لیتے ہیں مان لیا ہمارے پاس آجائے 3 A 2 5 ان کو add کرو اور answer آنا چاہیے ہمارا B اور 2 تو ایسی کونسی value رکھیں ہم یہاں پہ A کی ہمارا answer جو آجائے وہ آجائے یہاں پہ مطلب دیکھو یہاں پہ اگر A کی value کیا ایسی رکھو ہمارا 2 آجائے 5 میں کیا چیز add کی جائے کہ ہمارا 2 آئے دیکھو 5 میں کچھ 1 add کر دیکھتے ہیں تب بھی کچھ نہیں ہوگا 2 add 7 ہو جائے 9 5 add 10 6 add 7 7 اگر 1 جنگہ رکھتا ہوں میں تو 3 1 جنگہ رکھ دیا 7 2 5 7 اور 5 کتنا ہوگیا 12 12 کی unit digit کیا 2 اوپر جا جائے گا 1 اب 3 اور 2 5 اور 1 6 تو دیکھو ہم اے کی جنگہ کیا رکھا ہے اے ایکوال to 7 تو بی ایکوال to کیا آگیا ہمارا 6 تو ہمارا انسر ہو جائے گا کہ اگر اے کی جنگہ ہم 7 رکھیں گے تو بی کی ویلو 6 آ جائے گی ہم ان ویلوز کو چینج نہیں کر سکتے جو ہمیں گیون ہے 3 2 5 2 یہ ویلو ہم نے سیم رکھنی ہے بس اے اور بی کی ویلو بتانی ہے کہ ان کی جنگہ کون سی ویلو رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارے یہ ارینجمنٹ کمپلیٹ ہو جائے ٹھیک ہے کوئی اور اگزمپل لیتے ہیں ہم جیسے بی ہے اے ہے بی ہے اور 3 ہے ان کی ملٹیپلائی کرنی ہے مان لیا ٹھیک ہے اور ہمارا جو انسر گیون ہے وہ کیا گیون ہے 5 7 اے ہم نے اے کی ویلو ایسی لینی ہے کہ اگر 3 سے ملٹیپلائی کرے تو وہی ویلو آ جائے مطلب دیکھو اگر میں اے کی جنگ 1 رکھتا ہوں تو 3 1 جا 3 آیا 1 تو یہاں پہ 3 کی 1 سے ملٹیپلائی کی یہاں پہ 3 آ گیا مطلب یہاں پہ 1 3 آ گئی تو ہونی 3 تو یہ بھی نہیں لیں گے یہاں پہ لیتے 5 اے کی جنگ اگر میں 5 رکھتا ہوں تو دیکھو B 5 اور B 3 3 5 جا کیا ہوتا ہے 15 مطلب کیا آ گیا یہاں پہ 5 اب دیکھو 5 اے کی جنگ 5 رکھ ہے تو یہاں پہ بھی اے ہے تو اے کی ویلو کیا آئی ہے 5 تو یہاں پہ کیا آ جائے گا اب 3 کی B سے ملٹیپلائی کرے ایسی ویلو رکھنی ہے کہ ہمارے پاس کیا جائے 57 تو کیسے آئے یہ دیکھو یہاں پہ B کی ویلو رکھے دیکھتے ہیں B کی ویلو ہم کیا رکھے اگر B کی ویلو میں 1 رکھتا ہوں تب دیکھیں کیا ہمارا 5 75 آتا ہے دیکھو یہاں پہ B کی جنگ 1 رکھ دیا میں نے 1 5 1 3 1 5 کی اور 1 3 کی ملٹیپلائی کر کے دیکھو 5 75 آتا ہے نہیں آئے گا تو ہم کیا کر کے دیکھیں 2 پوٹ کر کے دیکھیں 2 5 کی اور 2 3 کی ملٹیپلائی کریں ملٹیپلائی کریں جب 5 75 آ جائے آنسر دیکھ لینا تو B کی value 2 رکھ نہیں پڑی A کی value ہم 5 رکھ آگیا آئی hope آپ کو اچھے کچھ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا باقی جب ہم questions کریں وہاں سے اور اچھے س clear ہو جائے گا اب بات کرتے اپنے divisibility rule کی اب ہمارا divisibility rule جو ہے اس chapter میں ہم دیکھیں گے وہ 2 سے divisibility ہے 3 سے 5 سے ہے 6 9 اور 10 ان numbers کے divisibility ہے آپ کے chapter میں تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ کوئی بھی number 2 سے divisible ہے یا نہیں ہے تو ہم نے check کیا کرنا ہے کوئی number given ہو آپ کو 2 5 8 6 4 یہ number given ہے بس ہم نے کیا کرنا ہے جو unit digit ہے وہ check کر لینی ہے if unit digit is even unit digit is even even کا مطلب کیا ہوتا ہے جو 2 سے divide ہوتی 4 ہے 2 بلکل easy بات ہے اب جیسے مان لیا میں لکھ دوں 361 last digit odd number 1 تو divide نہیں ہوتا 2 سے تو یہ number بھی 2 سے divide نہیں ہوگا تو just ہم check نا اگر unit digit ہماری even number ہے تو number 2 سے divide ہو جائے گا otherwise ہمارا 2 سے divide نہیں ہوگا کوئی بھی example number آجائے گا تو divide by 2 نہیں ہوگا اب بات کرتے ہیں 3 سے divisibility کی divisible by 3 اب کوئی بھی number ہے جیسے مان لیا ہمارا دے دیا number 5 2 2 4 اور 2 یہ number آگیا اب پوچھ لے کہ یہ number ہمارا 3 سے divisible ہے یا نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے بس ان سبھی digits کا sum find out کر 5 plus 2 plus 2 plus 4 plus 2 4 2 6 اور 2 8 اور 2 10 اور 5 15 15 15 کو divide کر دیکھ لو 3 سے divide ہوتا ہے یا نہیں تو 3 سے divide کریں گے تو 3 5 15 تو 3 سے ان کا sum divide ہو رہا ہے تو یہ number 3 سے divisible ہوگا اگر سبھی digits کا sum 3 سے divide نہ ہو تو ہمارا number 3 سے divide نہیں ہوگا example دیکھو ایک لے لیا 5 2 2 4 اب اس کو پوچھ لے کہ یہ number 3 سے divide ہوگا یا نہیں تو دیکھو کیا کرو 4 اور 2 6 اور 2 8 اور 5 کیا آگیا 13 13 جو 3 سے divide divisibility by 5 کی کہ کوئی بھی number ہمارا 5 سے divisible کب ہوگا 5 سے divisibility کے لیے ہم نے بس چیک کرنا ہے کہ unit digit ہے یا تو 0 ہو if unit digit is 0 and 5 اگر unit digit 0 اور 5 ہو تو ہمارا number divisible by 5 ہو جائے گا ٹھیک ہے example لیتے ہیں جیسے 5 2 1 5 ہے اب یہاں پہ last digit دیکھو کیا ہے 5 یہ میں بتایا تھا کہ last 0 5 ہو 5 سے divide ہو جائے گا تو اس number کو divide کر دیکھ لو 5 سے divide ہو گا اور کو example لیتے 1 3 0 5 0 last digit 0 تو یہ بھی 10 کی کوئی بھی number 10 سے divisible کب ہوگا if unit digit is اگر ہماری number کی unit digit 0 ہو last میں only 0 چاہیے تب ہمارا number کیا ہوگا 10 سے divide ہوگا otherwise divide نہیں ہوگا اب جیسے ہمارے پاس number ہے 1 5 2 0 اس کو 10 سے دیکھیں divide ہوگا یا نہیں تو 0 تو یہ divide by 10 کیا ہوگا ہوگا اب اور کوئی number لے 1 2 5 ہے last digit کیا آگیا 5 تو یہ 10 سے divide نہیں ہوگا I hope آپ کو اچھے سے پتا چل گیا ہے 10 سے divide کب ہوگا 5 سے کب ہوگا next بات کرتے 6 اور 9 कی divisibility کی اب کوئی بھی number divisible by 6 کب ہوگا وہ چیکھ نا ہے 6 کے factors کرو 2 multiply 3 2 3 6 اگر ہمارا number 2 سے divide ہو اور 3 سے divide ہو دونوں سے divide ہوتا ہو تو number 6 سے divide ہو جائے گا 2 کی divisibility کے لیے ہمیں آسانی سے پتا ہے کہ جو بھی ہمارا last digit ہوتی ہے unit digit even ہونی چاہیے یہ چیک کر لیں 3 سے divisibility کیسے چیک کریں گے سب ہی numbers کا sum کر دیکھ لیں گے تو 6 سے بھی ہو جائے گا divisible اب دیکھو جیسے مان لیا example لیتے ہے کوئی بھی ایک 3 6 اور یہاں پہ مان لیا ہمارے پاس ہے 2 7 اب دیکھو یہاں پہ یہ number کیا ہے 6 divisible ہے یا نہیں ہے یہ چیک کرنا ہے سب سے پہلے دیکھو اس کی last digit کیا ہے 7 7 تو 2 سے divide ہوتی نہیں تو یہ 6 سے divide ہو ہی نہیں سکتا number اب جیسے ہمارے پاس number 3 6 اور مان لیا ہمارے پاس 1 8 یہ number اگر چیک کرنا ہو تو دیکھو سب سے پہلے unit digit 8 2 سے divide ہو جائے 3 سے divisibility دیکھتے ہیں 8 اور 1 9 9 اور 6 15 اور 3 18 18 3 سے divide ہو جائے گا تو یہ number 6 سے divide ہو 6 6 0 6 3 جا تو 6 0 3 کیا آگیا اس کا division آئے hope آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ کوئی بھی number 2 سے اور 3 سے 2 سے divide ہو گا تو 6 سے divide ہو جائے گا last بات کرتے ہیں divisibility by 9 کی یہ بھی کچھ کچھ ہمارا divisibility by 3 جیسا ہی ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے if digit sum digit sum is divisible by 9 اگر سبھی digits کا sum divide by 9 ہوگا تو ہمارا number 9 سے divide ہو جائے گا اب دیکھو یہ example 3 6 18 8 9 9 6 15 3 18 18 9 9 9 9 9 divide ہو جائے گا کوئی اور number لے 3 6 2 7 ہے اس کو دیکھو 7 2 9 9 6 15 3 18 18 9 9 سے divide ہوتا تو یہ بھی number 9 سے divide ہو جائے گا I hope آپ کو divisibility اچھے سے clear ہو گئی ہے کی کیسے پتا لگائیں گے باقی کچھ practice کرو گے آپ کو اچھے clear ہو جائے گی I hope یہ آپ کو یہ ہاں سے چھوڑا سا clear ہوا ہے باقی ہم questions کریں گے وہاں سے آپ کو اور اچھے سے clear ہو جائے گا Thank you students for watching this video is channel کو subscribe like share کی جائے